دوستو بگ سوچوں میں خوش آمدید دنیا خوبصورت جزیروں سے بھری پڑی ہے کئی جزیرے تو اتنے بڑے ہیں کہ ایک ہی جزیرہ پورا ملک ہے جبکہ کئی ممالک میں سینکڑوں ہزاروں بلکہ لاکھوں جزیرے بھی ہیں ان میں سے بہت سو پر تو عبادی بھی نہیں اس کے باوجود دنیا میں تیزی سے نئے مسنوی جزیرے بھی بنائے جا رہے ہیں یہ جزیرے کہاں اور کیوں بنائے جا رہے ہیں ان کو بنانے کے لیے کتنی رقم خرچ کی جا رہی ہے اور کیا یہ تمام جزیرے انسانی رہائش بھی رکھتے ہیں یا ان پر انسان رہائش پذیر نہیں ان تمام سوالات کے جواب ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں دیں گے تو جناب مسنوی جزیروں کی سیر کرانے سے پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ اصل میں جزیرہ ہوتا کیا ہے تو ملینیم ایکو سسٹم اسیسمنٹ کے مطابق جزیرہ خوشکی کے ایسے ٹکڑے کو کہتے ہیں جو چاروں طرف سے پانی میں گھیرا ہوا ہو کم سے کم دو کلومیٹر کے فاصلے سے یہ ایک برے آزم سے الگ ہو اور اس کا سائز صفر اشاریہ پندرہ مربع کلومیٹر یا اس سے زیادہ ہونا چاہیے قدرتی جزیروں کی دو اقسام ہیں ان میں سے ایک برے آزمی جزیرہ ہوتا ہے جو خوشک زمین کی کسی پرت پر واقعہ ہو جیسے نیوزی لینڈ، گرین لینڈ، نیو گینی، برطانیہ، مڈاگاسکر، سماٹرا، وکٹوریا آئی لینڈ، جاوہ، ٹرنیڈا، اینڈ ٹوبیکوہ وغیرہ اسٹریلیا کو بھی ماہرین ایک جزیرہ ہی قرار دیتے ہیں لیکن بریٹانیکہ انسائیکلوپیڈیا کے مطابق اسٹریلیا جزیرے کی تعریف پر پورا نہیں ہوترتا قدرتی جزیروں کی دوسری قسم کے جزائر سمندر میں کسی برے آزمی پرت پر واقعہ نہیں ہوتے ان میں سے اکثر آتش فشانی جزائر ہیں حال ہی میں ٹونگا کے قریب ایک جزیرے پر آتش فشان پھٹنے سے خاصی تباہی بھی ہوئی ہے دوستو دنیا میں اس وقت ایک تحقیق کے مطابق ایک آٹھ لاکھ چالیس ہزار سے زائد جزیرے ہیں حیران کن طور پر ان میں سے ہزاروں جزیرے ابھی تک غیر آباد ہیں سب سے زیادہ دو لاکھ اٹھ سٹھ ہزار کے قریب صرف سویڈن میں دو لاکھ انتالیس ہزار سے زائد ناروے میں ایک لاکھ اناسی ہزار کے قریب فن لینڈ میں جزائر ہیں صرف سویڈن کی بات کریں تو یہاں صرف آٹھ ہزار جزیروں پر پلڈنگز موجود ہیں اور انسان رہتے ہیں ایک ہزار جزیروں پر امارتے ہیں لیکن وہاں لوگ رہائش بزید نہیں بلکہ ان کا سیرو تفریق کے لیے آنا جانا لگا رہتا ہے جبکہ چوبیس ہزار جزیرے ایسے ہیں جنہیں صرف سیرو تفریق کا ہی مکرام قرار دیا گیا ہے یہی حال ناروے اور فن لینڈ کا بھی ہے تینوں ممالک کے جزیروں میں نہ صرف پہاڑ اور آبشارے موجود ہیں بلکہ کئی جزیروں پر تو صرف درخت ہی درخت ہیں یہ بات تھی ان ممالک کی پکڑے قدرت کی سنائی کا ثبوت دے رہے ہیں اب تذکرہ ہو جائے مسنوی جزیروں کا جو ہمارا اصل موضوع بھی ہے تو مسنوی جزیرے کبھی بھی ایک جیسے نہیں ہوتے کہیں انہیں دھاتی مادوں اور سیمنٹ کے پلیٹ فارم سے بنایا جاتا ہے کہیں مٹی کہیں ریت اور کہیں کنکریٹ کو بھی استعمال کیا جاتا ہے مسنوی جزائر اتنی تیزی سے بنایا جا رہے ہیں کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم مسنوی جزائر کے دور میں جی رہے ہیں اب آپ کو ان ممالک کا بتاتے ہیں جو اپنے مقاصد کے حصول کے لیے پانی میں خشکی کے ٹکڑے بنا رہے ہیں ان میں سے بعض آپ کو عجوبہ ہی معلوم ہوں گے سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ دنیا میں یوں تو سیکنوں جزیرے بن چکے ہیں تاہم کچھ ایسے ہیں جہاں پہلے سے خشکی کا کوئی نہ کوئی ٹکڑا موجود تھا جس کو مزید بڑا کر کے اسے ایک چھوٹے سے شہر کا درجہ دے دیا گیا چین میں یوں تو سات ہزار کے قریب قدرتی جزائر ہیں تاہم اس کے باوجود وہ درجنوں چھوٹے چھوٹے زمین کے ٹکڑے بنانے میں بھی تیزی سے مصروف ہیں چین کے قدرتی جزیروں میں ساڑھے چار سو کے قریب جزیروں پر آباتی ہے چینی مسنوی جزیروں کو سپارٹلی جزائر کا نام دیا گیا ہے ان جزیروں کا بنیادی مقصد معاشی اور تفائی ہے کیونکہ ان میں سے اکثر پر چین کی نیوی اور دوسری فورسز کی بیسز قائم ہیں سمندر میں مٹی کے پہاڑ بنا کر تخلیق کیے جانے والے ان مسنوی جزائر میں بڑے پیمانے پر فوجی سہولیات بھی مہیا کی گئی ہیں جن میں تین ہزار میٹر تک طویل رنویز اور ہینگرز بھی شامل ہیں تاکہ یہاں سے جہازوں کو اڑایا جا سکے اور لینڈ کروایا جا سکے گولہ بارود کے بنکرز، مزائلوں کے قدام، ریڈاوہ سسٹم بھی ان سائٹس پر موجود ہیں کچھ جزائر پر چین نے خصوصی ایکنامک زون بھی بنائی ہیں چینی حکام کے مطابق یہ جزیرے اس کے بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے کا حصہ ہیں جن پر بندرگاہیں بھی بنائی جا رہی ہیں چین یہ جزیرے جنوبی بہیرہ چین یعنی ساؤت چائنہ سی میں بنا رہا ہے جس پر امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے تحفظات ہیں اور ان کا الزام ہے کہ چین متنازع علاقوں میں مسنوی جزیرے بنا رہا ہے تاہم چین کا موقف ہے کہ یہ علاقہ صدیوں سے اسی کی ملکیت میں ہیں ان مسنوی جزائر کی وجہ سے ساؤت چائنہ سی میں کئی بار چین اور امریکہ کی کشیلگی بھی پیدا ہو چکی ہے یہی نہیں بعض مبسرین تو اس علاقے میں ان جزائر کی وجہ سے بڑی جنگ چھڑنے کی پیشگوئی بھی کرتے نظر آتے ہیں چین نے اپنے مسنوی جزیروں پر نہ صرف کئی منزلہ انتظامیاں مارتیں بنا دی ہیں بلکہ اس نے اپنی پوزیشن مستحکم کرنے کے لیے ان میں سے بعض پر ماہی گیروں کی باقاعدہ طور پر بستیاں بھی بسار رکھی ہیں جنہیں تعلیم اور صحت سمیت تمام سہولیات میسر ہیں ان جزیروں پر فور جی نہیں بلکہ فائیو جی تک کی سہولت بھی فراہم کر دی گئی ہے جزیروں کو ہرابرہ رکھنے کے لیے بڑے پیمانے پر شجر کاری بھی کی گئی ہے جن کی وجہ سے ان مسلوی جزیروں کا خوصن ہی نرالہ ہے یہاں پھلوں اور سبجیوں کے علاوہ جانوروں کی فارمنگ بھی کی جا رہی ہے چائنا کا یہ دعویٰ ہے کہ ان میں سے بعض جزائر سائنسی تحقیق کے لیے بھی مددگار ثابت ہوئے اسی لیے دوہدار انیس میں مسچیف ریف کے ساتھ واقعہ ایک مسلوی جزیرے پر چین کی اکیڈمی آف سائنسز نے سمندری علوم کا ایک تحقیقاتی سینٹر بھی بنایا ہے چین نے ان مسلوی جزیر میں سے ایک پر تو صرف ائرپورٹ بنا دیا ہے جس کا نام ڈالیان جنزوان انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ساؤڈ چائنا سی میں مسلوی جزیرے تو چین بنا رہا ہے لیکن ان پر ویتنام فلپائن اور تائیوان کے علاوہ خطے کے دیگر ممالک نے بھی ملکیت کا دعویٰ کر رکھا ہے ساؤڈ چائنا سی کے اس سارے جھگڑے اور تنازے کے بارے میں ہم ایک پوری ویڈیو بگ سوچوں پر پہلے ہی بنا چکے ہیں امریکہ کے قدرتی جزیروں کی تداد 18,617 ہے لیکن اس نے بھی مختلف ریاستوں میں 35 مسلوی جزیرے بنا رکھے ہیں میامی کے بارہ جزائر میں سے 6 پر جب 20 سدی میں تعمیرات شروع ہی تو ان کی تکمیل سے پہلے ہی ان میں سے 6 مکمل طور پر زمین کے حساب سے بگ چکے تھے امریکی شہر کیلیفورنیا میں بیل بوا آئی لینڈ کی زمین ایک عرصہ تک خوشک نہ ہوئی تاہم اس پر زمین لینے والوں نے جلدی جلدی میں تعمیرات بھی کرڑا دیں جس کی وجہ سے انہیں بہت سی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا لیکن آج اس کا شمار امریکہ کے انتہائی مہنگے علاقوں میں ہوتا ہے چین کی طرح امریکہ نے بھی اپنے ان آرٹیفیشل جزائر پر فوجی تنصیبات بھی بنا رکھی ہیں دوستو مسنوی جزیرے بنانے میں صرف چائنہ اور امریکہ ہی پیش پیش نہیں بلکہ جپان بھی اس کام میں خوب حصہ ڈال رہا ہے جپان میں 6800 سے زائد قدرتی جزائر ہیں جن میں سے 4500 کے قریب آباد ہیں اس کے باوجود جپان میں دو درجن کے قریب مسنوی جزیرے بھی ہیں ان میں سے 6 پر ملک کے بڑے بڑے ائرپورٹس بھی بنے ہونے ہیں جن میں ملک کا سب سے مصروف ترین ہنیڈا ائرپورٹ کا توسیع منصوبہ بھی شامل ہے ہنیڈا کا شمار دنیا کے بہترین سہولیت والے ائرپورٹس میں ہوتا ہے اسے دنیا کا صاف ترین ائرپورٹ ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے اس ائرپورٹ کو سالانہ 7 کروڑ سے زائد افراد استعمال کرتے ہیں جپان کا تیسرا مصروف ترین ائرپورٹ بھی ایک مسلوی جزیرے پر ہی بنایا گیا ہے کینسائی انٹرنیشنل ائرپورٹ ایشیا کا 20 مصروف ترین ائرپورٹ ہے یہاں کے سٹاف کو دنیا بھر میں بہترین مانا جاتا ہے اس کے بعد باری آتی ہے ایک اور وسیع ائرپورٹ کی جس کا نام چوبو انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے اسے جپان کا آٹھویں مسروف ترین ائرپورٹ ہونے کا اعزاز حاصل ہے جسے سالانہ 1 کروڑ سے زائد مسافر استعمال کرتے ہیں یہ ائرپورٹ بھی مسلوی جزیرے پر ہی بنایا گیا ہے یہاں اب بات ہو جائے متحدہ عرب امراض کی ریاست دبعی کے تین پام آئی لینڈز یعنی جزائر نخیل کی ان میں جمیرہ جبل علی اور دیرہ شامل ہیں یہ تینوں جزیرے کھجور کے درخت اور حلال کی شکل کے ہیں جہاں رائشی امارتیں اور ہوتیلز تمیر کیے جا رہے ہیں دنیا کے ان مہنگی ترین جزائر پر رہنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں اس لئے دنیا کے میر ترین لوگوں نے ہی ان جزیروں پر اپنے گھر بنا رکھے ہیں ان جزیروں پر فائیو سٹار ہوتیلز اور بڑے بڑے شاپنگ مالز بھی بن رہے ہیں تاہم مختلف مد میں ادم ادائیگیوں قانونی پہچیدگیوں اور ناقابل تلافی محولیاتی تبدلیوں کی وجہ سے یہ منصوبے گزشتہ دو دہائیوں سے ابھی تک زیر تکمیل ہیں دوستو سمندر ان مصنوعی جزائر کو تیزی سے اپنے اندر نگل بھی رہا ہے جس کے وجہ سے ماہرین نے یہ خدشہ ظاہر کیا ہے کہ یہ جزائر شاید اسی صدی میں ختم بھی ہو سکتے ہیں دوسری جرے دبائی میں ہی دی ورلڈ آئی لینڈز بھی اپنی مثال آپ ہے یہ متعدد جزیرے ابھی تک غیر آباد ہیں لیکن انہیں یقینی طور پر امیر ترین افراد ہی خریدیں گے ان جزائر پر بھی ہوتائلز اور اپارٹمنٹس ویرہ بنائی جانے کا پروگرام ہے دوستو مصنوعی جزیروں کی اس دور میں بھارت بھی کسی سے پیچھے نہیں جس نے تیرہ سو بیاسی قدرتی جزیرے ہونے کے باوجود آٹھ مصنوعی جزیرے بھی بنا رکھے ہیں جن میں ویلنگڈن سب سے بڑا ہے یہ جزیرہ انیس سو چھتیس میں تجارتی مقاصد کے لیے بنایا گیا تھا ویلنگڈن جزیرہ بھارتی ریاست کیرالا کے شہر کوچی کا حصہ ہے دوسرے ممالک کے برقس بھارت کے مصنوعی جزیروں پر زیرہ تر پرانی اور تاریخی امارتیں ہیں جن میں مندر، کلے اور محل شامل ہیں ان جزیروں میں سے مراد جانجیرہ سولوی صدی عیسوی میں مہاراشترہ میں تمیر ہوا جس پر مراد فورٹ بنایا گیا جاگ مندر جزیرہ بھی سولوی صدی عیسوی میں راجستان میں جھیل پچولہ میں بنا اس پر مہاراناز سوسوڈیا آف میوار کا محل ہے اسی میوار شاہی خاندان نے جھیل پچولہ میں ہی ایک دوسرے جزیرے پر اٹھارویں صدی عیسوی میں تاج لیک پیلس بھی بنایا اسی طرح جل محل جزیرہ راجستان کے مہاراجہ جے سنگ دوم نے جھیل ماند ساکریہ اٹھارویں صدی عیسوی میں بنایا جس پر ان کا محل ابھی تک موجود ہے یہاں آپ کو ایک اور حران کن بات بتائیں کہ مصنوی جزیرے بنانے میں صدی عرب بھی پیش پیش ہے اس نے دس مصنوی جزیرے ضرور بنا لیے ہیں جن میں سے المرجان خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے یہ 53,000 مربع میٹر پر پھیلا ہوا ہے اس پر نہ صرف کیفے اور ریسٹورنٹس ہیں بلکہ بڑی تعداد میں پھلدار ترخت بھی لگائے گئے ہیں یہاں بچوں کے لیے پلائنگ ایریا بھی ہے دوستو یہاں پر قطر کے پرل آئیلینڈ کی بات بھی کرنا پڑے گی جس کا رقبہ چودہ مربع کلومیٹر کے قریب ہے جبکہ اس میں سے مصنوی حصہ چار مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے اس جزیرے کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں غیر ملکیوں کو بھی جگہ خریدنے کی اجازت تھی گئی ہے دو ہزار اٹھارہ میں اس پر ستائیس ہزار افراد رہائش پذیر تھے ایک اندازہ کے مطابق اس جزیرے کی مکمل تعمیر پر پندرہ ارب ڈالر خرچہ ہوا تھا یعنی اتنے مہنگے جزیرے پر صرف امیر ترین لوگ ہی رہ سکتے ہیں اس جزیرے پر بلندو بالا عمارتیں بھی موجود ہیں یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ چین کے زیر انتظام خودمختار ریاست ہانگ کانگ کے اپنے دو سو ساٹھ سے زائد جزائر ہونے کے باوجود اس چھوٹی سی ریاست نے تیرہ مسنوی جزیرے بھی بنا رکھے ہیں دنیا کی امیر ترین ریاستوں میں شامل ہانگ کانگ نے یہ جزیرے تجارتی سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لیے بنائے ہیں دوسری جانب فرانس میں پلوں کی حفاظت کے لیے سوان آئیلینڈ بنایا گیا جس کا حسن دیکھنے کے لائک ہے اس ملک میں اس کے علاوہ بھی متدد جزیرے ہیں آخر میں آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ پاکستان میں کوئی مسنوی جزیرہ فیلحال تو نہیں لیکن سولہ قدرتی جزیرے ضرور ہیں جن میں سے ساتھ پر عبادی بھی ہے دوسری جانب بنگلہ دیش میں 23 چھوٹے قدرتی جزیرے ہیں جن میں سے بعض پر لوگ بھی عباد ہیں دوستو آپ کو مسنوی جزائر کے بارے میں یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹس میں اپنی رائے سے ضرور اکاہ کیجئے گا شکریہ